موسیقا السلام علیکم بیلکم بیک باک چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے جیسا کہ شادی کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ان برائٹس کے لیے ہے جو اپنی سکین کے حوالے سے بہت ہی پوزیسیف ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی سکین کو مینٹین رکھ سکیں لڑکیاں سپیشلی برائٹس ہوتی ہیں وہ شادی کی تیاریوں میں ان سب چیزوں کو سپیشلی ڈائیٹ اور ریسٹ کو اگنور کر دیتی ہیں جس سے ان کی ہیلتھ پر کافی اثر پڑتا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اپنی سکین کے حوالے سے اس لئے آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ کون سی سٹیپ کو فولو کر کے ہم اپنی سکین کو امپروف کر سکتے ہیں اپنے کمپلیکشن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو ویجیٹیبلز لینے چاہیے فروٹس لینے چاہیے دہی کھائیں آپ لازمی اپنی ڈائیٹ میں دہی کا استعمال کریں پانی آپ لازمی زیادہ سے زیادہ پیئیں اس کو اپنے کھانے میں شامل کریں ایک کلاس آپ صبح ناشتے کے بعد لازمی پیئیں جس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے کوکمبر جنجر منٹ لیفز اور لیمن اس کو آپ اپنے ایک گلاس پانی میں ایڈ کر کے آپ رکھ دیں ساری رات کے لیے اور صبح آپ 11-12 بجے کے قریب اس کو پی لیں ناشتہ آپ ٹائم سے کریں سات سے آٹھ بجے تک آپ کو اپنا بریک فرس لے لینا چاہیے جو بھی آپ ایزی ہوں کھانے میں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو لیکن آپ اپنے بریک فرس میں دہی کو لازمی ایڈ کریں اگر آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیتے ہیں تو آپ کی سکین ہائیڈریٹڈ رہتی ہے جس سے آپ اپنی سکین کے ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں جب آپ ٹی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی سکین ڈل اور ٹائیڈی نظر آتی ہے پانی زیادہ پینے سے آپ کی اندر جو زہریلے ماتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتے رہتے ہیں اور آپ اس لئے فریش جاتے ہیں کم سے کم آپ دن میں چھ سے آٹھ گلاس پانی پیئیں بوٹوکس وارٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ سارا دن میں یہ پی سکتے ہیں آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ اس کو سارا دن میں یہی پی سکتے ہیں آپ ایک گلاس کی جگہ پر ایک جلد بھی آپ بھر کر رکھ سکتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ آپ دن میں پیتے رہیں اور اگر وہ ختم ہوتا ہے تو آپ اسے دوبارہ بھر لیں لیکن آپ یہ چیزیں صرف ایک دن میں چلا سکتے ہیں اس کے بعد اگلے دن کے لئے آپ کو دوبارہ یہی پرپریشن کرنے پڑے گی سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا ایکسولیٹنگ در سکن سیلز ہماری سکن کے کمپلیکشن کو ڈل کر دیتے ہیں تو اسی لئے سکن کو ایکسولیٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم سکن کو ایکسولیٹ کریں گے تو ہماری سکن پرائٹ لگے گی اور گلوئنگ دکھے گی آپ کو ایکسولیٹ بھی کی ایکسولیٹنگ بھی کرتے رہیں در سکن سیلز آپ کی سکن کمپلیکشن کو ڈل کر دیتے ہیں جو ایکسولیٹنگ ہے وہ انہیں ریموو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اگر آپ سکن کو ایکسولیٹ کرتے ہیں تو آپ کی در سکن سیلز ریموو ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی سکن برائٹ لگتی ہے اس کے لئے آپ کو کوکونٹ آئل لینا ہے 1 ٹی بل سپون کوکونٹ آئل لیں اس میں ہاف تی سپون آپ شگر کا ایڈ کریں اور ایک ٹی بل سپون لیمن جوس ایڈ کریں اسے آپ ہلکے ہاتھوں سے اپنے سکن پر رب کریں اور تب تک آپ بلکل سوفلی ہینڈ کے ساتھ رب کرتے رہیں جب تک یہ شگر ڈیزولف نہ ہو جائے جب شگر ڈیزولف ہو جاتی ہے اور یہ ڈرائی ہو جاتا ہے فیس پیک تو آپ اس کو ریموو کر دیں نورمل پانی کے ساتھ آپ فیس کو واش کر لیں اس سے آپ کی جو ڈیز سکن سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے سکن کمپلیکشن کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ ہوگی اس کے بعد ہے مساج جو آپ اپنی سکن پر مساج کر کے آپ اپنی سکن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنی سکن پر مساج کرتے ہیں تو یہ آپ کو سٹریس فری رینے میں ہیلپ کرتا ہے فیس مساج ہمارے خون کی سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے جو سکن کو گلو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کو یہ ٹول وغیرہ یوز کرتے ہیں مساج کے لئے تو بہتر ہے آپ اپنے فنگر ٹپس کے ساتھ مساج کریں ان سے ہمارے خون کی سرکولیشن زیادہ اچھے سے ہوتی ہے اور ہماری سکن گلو کرتی ہے مساج ٹول سے زیادہ آپ کی فنگر ٹپس آپ کو اچھا مساج دے سکتی ہے مساج بھی آپ ہفتے میں کم سے کم دو بار کریں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ٹمریک یوگرٹ اور کوئی بھی نیچرل اوئل جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ اس میں گرام فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ بلکل ہی لائٹلی ہینڈ کے ساتھ اپنے فیس کا مساج کریں اور اسے کم سے کم بیس منٹ کے لئے فیس پر لگا رہنے دیں جب یہ ہلکا سا ڈرائ ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھوں کو گھیلہ کر کے ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہوئے اس کو ریموف کر دیں آپ نے مساج ہمیشہ لائٹلی ہینڈ کے ساتھ ہی کرنا ہے مساج کرتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو دھوتے رہنا ہے تاکہ جو بھی آپ کے ہاتھوں پر لگا ہے وہ سا 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 ریموف ہوتا رہے اور مساج آپ کرتے کرتے اس کو ریموف کریں گے ان سب چیزوں کے ساتھ مین پی ہمارے ہلتھ کے لئے ہماری انڈل ہلتھ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے اکسل لوگ تو کسو تنا تر رات کو جب آپ سوتے ہیں تو ہماری سکن کی ریپیرنگ ہوتی ہے یہ ریپیر پروسس میں چلا جاتا ہے اس کی ریپیرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ دن کی نیر میں نہیں ہو پاتی ہماری سکن ڈیمج جو ہوتی ہے وہ سب ریپیر رات کو ہی ہوتی ہے اس لیے آپ رات کو سونے سے پہلے بھی کلنزنگ کریں فیس کی اور یہ آپ کے ڈرسٹ کو پولوشن کو میک اپ وغیرہ کو ریموف کرے گا بہتر ہے آپ میک اپ وغیرہ کو ان دنوں میں اگنور رکھیں تاکہ آپ کی سکن زیادہ سے زیادہ ریلیسٹ رہ سکے اسی طرح جتنی رات کی کلنزنگ فیس کی ضروری ہے صبح بھی اس کو کلنزنگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو رات کو پروسس ہماری سکن پہ ہوتا ہے اس کو ہمیں صبح صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ سٹریس فری بھی رہیں کوشش کریں کہ آپ کسی بات کا سٹریس نہ لیں اگر آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کا کلیسٹرول لیول بھرتا ہے جس سے آپ کی سکن پر سپورٹس پرومینیٹ ہونے لگ جاتے ہیں سٹریس فری رہیں ہوا میں وقت گزاریں تازہ ہوا میں آپ بیٹھیں چاہے گھر آپ پیئیں واغ کریں یہ سب چیزیں آپ کو فریش رکھیں گی اور آپ کو اپنی بیوٹی کیر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی جتنا زیادہ آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ سٹریس فری رہتے ہیں اگر آپ موبائل گست کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کبھی بھی سٹریس فری نہیں رکھے گا آپ بکس پڑیں واغ کریں اور تازہ ہوا میں کچھ وقت گزاریں یہ سب چیزیں آپ کی سکن پر اچھا اثر ڈالیں گی اسی طرح چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی بھی کیر کرنے چاہیے آپ ایک چمچ رائز پاورڈر کا لیں اور اس پہ آپ اتنا ملک ایڈ کریں کہ یہ ہلکا سا پیسٹ بن جائے اس کو آپ نے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائے کر دینا ہے اور بیس سے تیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو اسی طرح سے وائپ آف کر دیں لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ اسے واش بھی کر سکتے ہیں چاول ہماری سکین کو وائٹننگ لک دیتا ہے یہ ہماری سکین کے ڈیسٹ سکین سیلز کو ریموف بھی کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ اسے ڈیلی بیسز پہ یوز کریں گے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے فیس کے لیے بھی تو یہ آپ کو بہت اچھے ریزرڈ دے گا سونے سے پہلے آپ لاز بھی ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئیں اور اس پر موسٹرائزنگ اپلائے کریں جتنا آپ کے بورڈی کو موسٹرائزر ملے گا اتنی اس کی ڈلنس اور رفنس ریڈیوس ہوگی اور یہ سوفٹ اور سموتھ لگیں گے ڈرائنس کی وجہ سے بھی ہماری سکین بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے اس پہ بہت زیادہ ایسے سپورٹس پرومینیٹ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس طرح سے آ رہے ہیں یہ سب رائنس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اپنی سکین کو جتنے زیادہ موسٹرائز رکھیں گے جتنا زیادہ ہائیڈریٹڈ رکھیں گے آپ کافی حد تک اپنی سکین کو گلو کرنے میں اور ینگر لک دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ان سب چیزوں کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ہیپی اور سیٹسفائیڈ بھی رہتے ہیں اسی لئے آپ آپ خوش رہیں مطمئن رہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور شیئر تو آپ مسلسل کرتے رہیں میں آپ سے پھر ملوں گی اسی چھوٹی موٹی ٹپس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ